بسم اللہ الرحمن الرحیم لبائک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار ختم نبوت زندہ بات زندہ بات زندہ بات محمد شفیق امینی رکنشورہ تاریخ لبائک یا رسول اللہ پاکستان و سربراہ مذاکرات کومیٹی تاریخ لبائک یا رسول اللہ پاکستان مخاطبوں ناظرین کرام اس وقت پوری حکومت اپنی وسائل کو بروے کار لاتے ہوئے تاریخ کے خلاف پروپے گڑھنا کرنے میں مسروف عمل ہے اور ہر آواز کو دبانی کی کوشش کی ہے اور ظلم بھلائے ظلم کر رہے ہیں جس کا تماشا پوری قوم دیکھ رہی ہے افاقی وزراء جس میں شیخ رشید و نولہ قادری شامل تھے انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں جو کہ صرف جھوٹ اور الزامات لگائیں ساری کے ساری پریس کانفرنس ہے وہ جھوٹ کا پلندہ ہے اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ ان کو بہت بڑا ٹاسک دیا گیا ہے کہ کسی بھی صورت آپ اس عظیم تحریک کو جو خالصتن پاکستان میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میدان میں دی اس کو بدنام کرنا ہے چاہے اس کے لیے آپ کو جس حد سے بھی جانا آگے گزر جانا پڑے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے یہ لوگ محبی وطن ہیں اور ہم اس وطن کی دشمن ہیں یوں محسوس ہوتا ہے جیسے یہ لوگ عوام کے انتہائی عوام کے ساتھ مخلص ہیں اور عوام کی دکھ درد میں شریک ہے اور ہم جو ہے وہ عوام کے دشمن ہیں ناظرین کرام بات یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ایک معاہدہ ہوا جس کو معاہدہ فیضاباد کا نام دیا گیا اس معاہدہ فیضاباد میں ہمارے ساتھ انہی لوگوں نے اور ان کے جو ادارے ہیں ہمارے اس کی سربراہان بیٹھے تھے اور انہوں نے ہمارے ساتھ ایک معاہدہ تیہ ہوا جس میں اسی وقت بریکلیر ریڈر اجاز شاہ تھے کہ فرانس کی سفیر کی ملک بدری کے حوالے سے ہم آپ سے تین مہینے کا ٹائم لیتے ہیں ہم نے تین مہینے کا مکمل طور پر ٹائم دے دیا اس کے بعد جب تین مہینے تقریباً وہ مکمل ہونے کو تھے تو ہمارے امیر محترم نے ان کو وہ وعدہ یاد دلایا بابا جی کے چیلم پر تب انہوں نے دوبارہ سے ہمیں ہمارے ساتھ رابطہ کیا پہلے تو کہا کہ ہم اس معاہدے پر شرمندہ ہیں آپ پیچھے چلے جائیں اور پیچھے ہٹنے کی صورت میں ہم آپ کو اتنے اتنے آفرز دے رہے ہیں جن میں پیسے بھی تھے جن میں سینٹ بھی تھا جس میں عائندہ کے لیے ہمارے ساتھ اتحاد کی باتیں بھی ہو رہی تھی لیکن ہم نے کہا کہ نہیں ہمارے تو ان چیزوں سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے ہم وہ وہ ہمارا مقصد ہی نہیں ہے جو مقصد ہے اس پر بات کرے جو آپ لوگوں نے وعدہ کیا ہے پھر کہا کہ چلو ہمیں دو مہینے اور دے دیں نولہ قادری شیخ رشید رجا بشارت اور ایجنسیوں کے سر ہمارے اداروں کے سربراہان موجود تھے تب ہم نے ان پر اعتماد کر کے ان کو ٹائم مزید دے دیا اب جب ٹائم یہ بھی مکمل ہونے والا تھا اور انہوں نے کچھ نہیں کیا تو ہمارے سامنے ایک عام قرارداد کی مطن پیش کر کے کہا جو کہ ایک مضمت ہی قرارداد تھا کہ آپ اس پر عمل کریں تو ٹھیک ہے اور یہ ہم پیش کر دیتے ہیں ہم نے کہا ہم سے جو معاہدہ ہوا ہے معاہدی کی بات کریں اس میں تو معاہدے کی کوئی بات ہی نہیں ہے یہ تو پانچ مہینے پہلے بھی آپ ماند رہے تھے کہ نہیں آپ سفیر کی بات چھوڑ دو ہم جو ہے نا ایک مضمت ہی قرارداد لے آتے ہیں بارحال وہ تو اپنی جگہ ایک داستان ہے کہ میں دو تین کلپ پہلے بھی وہ مکمل طور پر بیان کر چکا ہوں اب جو شیخ رشید نے اس پریس کانفرنس میں بات کی ہے کہ یہ کسی بھی صورت میں اور چوتھی مرتبہ یہ آنے پر بزدتے لعنت اللہ علی القاذبین یہ شخص کتنا بڑا جوٹا ہے اور کس ڈٹائی سے یہ جوٹ بول رہے ہیں یہ اندر جب میرے ساتھ ان کی مذاکرات ہو رہے تھے تو یہ چیخ رہا تھا اور چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ میں جو ہے اگر کسی چیز پر دستخط کر دوں تو پھر میں اپنی وزارت بھی اس کے لئے قربان کر سکتا ہوں اور میں خطب نبوت کا بہت بڑا سپائی ہوں میں نے بہت بڑی جیل کاٹی ہے ہم نے کہا اللہ کریم اس کا آپ کو عجر دے آپ یہ کام بھی کرے تو انشاءاللہ تعالی ہمارے سروں کے تاج ہے تو انہوں نے کہا نہیں نہیں ہے ایک وزارت تو کیا میں پوری وزارت کو ٹکرا سکتا ہوں لیکن اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے جب میں سائن کروں گا تو پھر میں اس کی پاس رکھوں گا تو اسی وقت تو یہ چیخ چیخ کر یہ کہہ رہے تھے اور آپ کہہ رہے تھے کہ نہ ملک قربان ہو سکتا ہے اور نہ ان کی وزارت قربان ہو سکتے حالان کے ہماری جو ایمانی غیرت ہے وہ یہ ہے کہ نہ موس رسالت پر ایک ملک تو کیا پوری دنیا اور مافیہ قربان ہو سکتا ہے لیکن نہ موس رسالت پر کوئی دوسری بات نہیں ہو سکتی لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ انہوں نے وہ معاہدے کا ذکر ہی نہیں کیا نہ وہ معاہدہ جو انہوں نے سائن کیے تھے کہ ہم اسی معاہدے کو تکمیل تک پہنچائیں گے اسی پر بات ہی نہیں کی بات کبھی عیب کر رہے کبھی دوسری کر رہے ہیں اور ساتھ میں پھر کہہ رہا ہے کہ ہمارے پانچ سو اسی ہمارے پولیس والے زخمی ہیں ہمارے شوعدہ ہے میں ان کے پاس جاؤں گا ان کا حمی بھی دکھ ہے اور میں یہ بھی یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس میں جو اکثریت زخمی ہے یہ آپ ہی کے لوگوں نے زخمی کی ہیں جو کہ سیول کپڑوں میں آئے تھے اور وہ صرف انتشار کے لئے آئے تھے کہ ان کے تحریک کا یہی مقصد نہیں ہے تحریک کا یہی پیغام نہیں ہے یہ چیز تحریک کے خون میں شامل نہیں ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو نقصان پہنچائے ہمیشہ سے ایسا ہی ہوتا رہا پچھلے درنے میں بھی ہم نے شہریار افریدے کے سامنے ہم نے یہ رکھا اور انہوں نے باقیدہ اسمبلی کے فلور پہ کہا کہ جنہوں نے تڑپوڑ کی تھی شیخ و پورا وغیرہ وہ تحریک کے لوگ نہیں تھے وہ دوسرے پارٹیوں کے لوگ تھے اور ہم نے ان کو پھر نادرہ کی ذریعے ان کے جو ہے نا وہ تمام کی تمام اس کی تحقیقات کی ہے تو اب بھی ہم کہہ رہے ہیں جو ایک کا تو قواقعات ہوئے ہیں اس طرح کہ جب آپ ہمارے اوپر ہمارے کارکنوں پر گولیاں مرسا رہے تھے تو ظاہری بات ہے پھر اس عمل کا تو رد عمل ہوتا ہے لیکن صرف اور صرف یہ ہے کہ اس طرح ان کا ذکر کرنا وہ بھی ہمارے پولیس والے ہیں ہمارے بائیں ہیں ہم اس کی درد میں شریک ہیں لیکن کیا آپ صرف ان بولیس والوں کے وزیر ہے یہ جو قوم کی بچوں کو آپ نے ہزاروں بچوں کو آپ نے معذور کیا اور ان کی ٹانگیں توڑوا ہی ان کی آنکھیں نکالیں اور ان کو بچوں کو چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ نے ربڑ کی گولیاں قریب سے ماری جن سے وہ شہید ہو گئے جو آپ نے سیدھے گولیاں ماری بزرگوں پر جس میں اسی سالہ بزرگ شامل جس میں نوجوان لوگ شامل ان کا تو آپ نے ذکر بھی نہیں کیا کم از کم اس کا بھی میڈیا میں ذکر کرتے کہ ہم نے جو اتنا بڑا ظلم کیا ایک ایسے مندوں پر جو کہہ خالص تندینی اور شریح مسئلے کے لیے میدان میں تھے چلو جیسا بھی ہے انشاءاللہ وقت آنے والا ہے قوم کے سامنے سب کچھ واضح ہو جائے گا اس کے بعد جو نولح قادری ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں گزشتہ دو سال سے ان کے ساتھ ہم گیج رہا تو میں گزشتہ دو سال کی سٹوری بھی تھوڑے سے یہ قوم کے سامنے لاؤں کہ پچھلی مرتبہ جب آسیا ملونہ کے حوالے سے پورے قوم روڑو پرتی تو آپ ہی آئے اور آپ نے کہا کہ آپ میں اس میں جو ہے نا وہ درمیان میں ہوتا ہوں اور آپ لوگ اس درنے کو ختم کرے پھر اس کے بعد میں نے آپ سے اسلام آباد میں ملاقات کی میرے ساتھ دو اور عراقی نشورہ بھی تھے اور اس میں ہماری ملاقات شریعہ رفریدی سے ہوئی ہمیں محسوس ہوا کہ آپ لوگ وعدی کی پاسداری نہیں کر رہے جو ہمارے ساتھ آپ نے آسیا ملونہ کے حوالے سے وعدہ کیا تھا تو اسی میں آپ نے ہمیں شریعہ رفریدی سے ملایا وہ بھی سامنے تھا میں بالکل آپ کے ساتھ ہی بیٹا ہوا تھا شریعہ رفریدی آپ کے سامنے بار بار ہاتھ زمین پہ لگا کر کہہ رہا تھا کہ میں نے جانا اللہ کو دینی ہے اور آسیا ملونہ جائے گی تو ہماری لاشو کی اوپر سے گزر کر جائے گی اور آپ تحریک والے ہم سے کیسے یہ مطالبہ کر سکتے ہیں کیا ہم مسلمان نہیں ہیں کیا ہم حضور کے غلام نہیں ہیں تو جب بار بار یہ بات آپ کے سامنے وہ کرتے رہے تو میں نے اپنے ساتھ یہ کو کہا کہ یار ان کو مزید یہ بات کرتے ہوئے بھی ہمیں شرم آ رہی ہیں یہ اتنے ماشاءاللہ سچے سچے بکے مسلمان اور عاشق رسول ہیں کہ اگر آسیا ملونہ جائے گی تو ان کے لاشو کی اوپر سے گزر کر جائے گی تو پھر ہمیں اور کیا چاہیے اور پھر ویاسیا ملونہ آپ کے ہوتے ہوئے اور ہمارے چالیس ہزار علماء صلحہ جیلوں کے اندر ڈالتے ہوئے چلے گئی آپ نے فون بھی نہیں اٹھایا آپ نے میسج کا جواب بھی نہیں دیا تو آپ تو انگیج رہے اسی مسئلے میں پہلے سے جو کہ میں نے قوم کو بتا دیا دوسری بات یہ ہے کہ اس میں آپ نے کہا تھا کہ ہم اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے اتنا جو ہے نا آپ کو علم بھی ہے اس حدیث کا بھی آپ کو علم ہے اور اس آیت کریمہ کا بھی آپ کو علم ہے اس کے باوجود آپ اتنے سخترین جوٹ بول رہے ہیں کہ وہ ہم اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے آپ کا موقف تو آپ کے جو ہنا ہمارے ساتھ ریٹن پر موجود ہے جس پہ آپ کے دستخط ہے وہ آپ کا موقف ہے اس موقف سے آپ کیوں نہیں پیچھے ہٹے کیوں قوم کے سامنے اتنا بڑا اور گٹیت ترین انظامات بھی لگا رہے ہیں جوٹ بھی بول رہے ہیں کہ آپ اپنے پیچھے نہیں ہٹے آپ نے جو ڈرافٹ تیار کیا وہ تو اسی وقت ہم نے آپ کو کہا کہ اس میں تو معاہد کا ذکرہ نہیں ہے جب ہم نے آپ کو کہا کہ اس میں معاہد کا ذکرہ جائے اور آپ نے کہا کہ چلو پھر اس کو یہ کریں گے وہ کریں گے دوبارہ اس کو تول دینا چاہتے تھے تو اسی وقت شیخ رشید نے آپ کو کہا کہ دیکھو جو ساتھ میں بیٹھے تھے اس کو بھی کہا اور آپ کو بھی کہا تھا کہ دیکھو ان کے ساتھ بات گول مل مت کرو بلکل کلیر اور صاف بات ان کو کہہ دو کہ جو معاہدی کی بات آپ کرتے ہیں وہ ہم نہیں لے کے جانا چاہتے ہیں اور نہ ہم وہ کام کر سکتے ہیں اس لئے ان کے ساتھ اس پر ٹائم ضائع نہ کرو تب ہم نے کہا جب آپ ہماری باتیں نہیں ماند رہے تو ہم کس لئے پھر جوہناب سے آگے مذاکرات چلائیں اس کے باوجود بھی ہم نے آپ کا وہ ڈرافٹ اٹھایا اور ہم نے کہا کہ چلو اس پر ہم اپنی شورہ میں پھر بات کرتے ہیں اور صبح کو آپ کے لاہور کے ایک ذمہ دار نے ہمارے ساتھ بات بھی کی جس کے دو گھنٹے بعد پھر ہمارے امیر محترم کی گریفتاری ہوئی تو اتنا جوٹ آپ مت بولے اور صرف ایک وزارت کی خاطر اور وزارت کی چمک دمک کی خاطر میں تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایک بندہ جس کے پاس سلم بھی ہو جس کے فیملی بیگراؤن بھی اس طرح ہو وہ صرف ایک وزارت کی خاطر اتنی بڑی جوٹ بولے اور وہ ایک خالصتا ایک مذہبی تحریک پر جو کہ حضور کی ذتنام اس کے لئے میدان میں ہو اس کے خلاف اتنے سازشیں کرے اور وہ صرف وزارت کی خاطر اس کا حصہ بنے ہشا وک اللہ کہ ہم نے کبھی یہ سوچا بھی تاکہ اس طرح ہوگا چلو قسمت قسمت کی بات ہے کہ آپ کس کو خوش کر رہے ہیں انشاءاللہ آنکھ بند کرنے کے دیر ہے پتہ چل جائے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ آپ نے اس کے بات کہا ہے کہ گرفتاری پر کہ اس کا ایک بندہ گرفتار ہوا تو اس پر اس طرح کا رد عمل جو ہے نہ نشری ہے نہ دینی ہے نہ اخلاقی ہے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ رد عمل تو نشری ہے نہ دینی ہے نہ اخلاقی ہے لیکن عمل کیا ہے ایک بے گناہ بندے کو جنہوں نے اب سے وعدہ کیا تھا کہ ہم بیس تک کچھ بھی نہیں کریں گے انہوں نے ابھی بیس تو اب بھی نہیں آیا ایک بے گناہ بندے پر کس طرح آپ یہ الزام لگا سکتے ہیں کہ اس کی جو گرفتاری ہے تو کیا وہ شریح ہے یا آئینی ہے یا اخلاقی ہے اس لیے کم از کم قوم جو ہے نا ان باتوں کو سوچیں اور یہ ذہن میں رکھے یہ کس کے کہنے پر یہ سب کچھ یہ کر رہے ہیں انشاءاللہ ہم اللہ و رسول کے سامنے سرخرو ہے اور اس مسئلے میں قوم کے سامنے بھی سرخرو ہے ہم نے شہدہ دیئے ہم نے بڑے تکالیف اور مصیبت برداشت کے اور مزید بھی برداشت کریں گے کیونکہ ہمیں ان کے معاملات کا پتہ ہے لیکن کم از کم یہ قوم انشاءاللہ و تعالی اسی پر ضرور و مطمئن رہے گی کہ ایک جماعت ایسی تھی جنہوں نے کبھی اپنی اصول کا اور اپنی نظریات کا سعودہ نہیں کیا اور اپنے کریمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموز کے لئے میدان میں رہیں اللہ کریم جللہ جلالہ ہم تمام امت مسلمہ کو اور بالخصوص پاکستان کو حق بولنے کی حق کہنے کی اور حق کو قبول کرنے کی توفیق اتا فرمائے لبائک 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 موسیقی